بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا دیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ اور یہ کہہ کر فقیر جل پڑا بازار میں ایک فائشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی بازار میں کیچڑ تھا فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تاکہ فقیر کے چلنے سے ایک چھنٹا اڑا اور فائشہ عورت کے لباس پر گر گیا جب یہ منظر فائشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اس سے بہت غصہ آیا وہ اٹھا اور فقیر کے موں پر تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو چلنے پھرنے کی تمیز نہیں فقیر نے ہنسکر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا فائشہ عورت چھت پر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سرک کے بل گر جاتی ہے اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف موں کر کے بدعا دی تھی جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو حسرہ بھی نہیں رکھتے ہو فقیر نے کہا کہ کیا ہوا میاں لوگوں نے کہا کہ تم نے بدعا دی اور عورت کی جان چلی گئی فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی تو لوگوں نے زد کی اور کہا کہ نہیں تیری بدعا کا کیا دھرا ہے جب لوگوں نے زد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بدعا نہیں کی یہ جاروں جاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ کیا فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے جار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا تو پھر میرے جار کو بھی غصہ آ گیا محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں اور تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچ رہے اور ہماری ہر ایک ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ عویز